موسکارہ دیکھنے زیرہ سان نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے بات ایم ایل ای کا ریپورٹ کارڈ میں آج ایک نئے ویدھائک جی کی کریں گے پردیش میں گیلو سرکار کے درسل ایک سال پورے ہونے والے ہیں اور اس موقع پر ہم یہ جاننے نکلیں کہ پردیش کے ویدھائکوں نے ان گیارہ مہینوں میں قریب قریب شتر کے لیے کیا کچھ کام کیے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے یا پھر جنتہ ان وعدوں سے اتفاق نہیں رکھتی جنتہ کی امیدوں پر ویدھائک جی کھرے اتر پا رہے ہیں یا پھر نہیں ان کی ویقاس کو لے کر کیا کچھ پلاننگ ہے اس پر کریں گے چرچا اور دکھائیں گے آج آپ کو جیسل میر ویدھان سوا سیٹ کا کیا کچھ حال ہے جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہاں پر آخر لوگوں کی سمسیائیں کیا ہیں کن سمسیائوں کا ابھی تک ندان ہوا اور ویدھائک کے پاس آنے والے دنوں میں ویقاس کو لے کر جو پیمانہ ہے اس کی پلاننگ کیا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسل میر ویدھان سوا کشیتر کے بارے میں کیا آخر اس کا راجنیت کی تحاس کیا کچھ کہتا ہے ایمیلے کی ریپورٹ کارڈ میں آج بات کریں گے جیسل میر ویدھان سوا سیٹ کی راجستان کی سرہدی زلے کے طور پر جیسل میر پچھ میں علاقے کی سیما کا نگے بان تو ہے ہی ساتھ دیش بھر میں پریٹن نگری کے طور پر مشہور ہے راجستان میر پریٹکوں کے لیے پہلی پسند بنا یہ شہر ان دنوں اینرڈی ہب کے روپ میں بھی اپنی نئی پہچان گڑ رہا ہے پراچین سنسکرتی اور احتحاسک ویراست کی دھنی یہ نگری کئی مائنوں میں ادھود ہے تتکالین مہاراول راو جیسل نے چاڑھے آٹھ سو سال پہلے اس شہر کی استحابنا کی سونار قلعے کے لیے احتحاسک اور پراچین محل یہاں کے پراچین جین مندر پتھروں پر اپنی مہین نکاشی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں تمام ریاستوں کے بلے کے بعد بھارت پاک سیما سے لگتا جیسل میر زلا کسی زمانے میں ویعاپار کا پرمک مارگ ہوا کرتا تھا لیکن 1947 میں دیش کے بھاجن کے بعد جیسل میر زلا سرحد کی دیوار کھیچنے کے بعد لمبے سمیہ تک پچھڑے پن اور اکال کا دنج جھیلتا رہا اسی کے دشک میں سہلانیوں کے آگمن کے بعد یہ زلا دنیا کے نقشے پر پھر اوبرا آج جیسل میر شہر وکاس کی دوڑ میں دیش کے بڑے شہروں کے ساتھ قدم تال کر رہا ہے راجنیتک درشتی سے جیسل میر زلا دو ویدھان سبا شیطر میں بٹا ہوا ہے جس میں جیسل میر اور پوکرن ویدھان سبا سیٹ شامل ہیں جیسل میر سیٹ سے کانگریس کے روپا رام دھندے ورطمان ویدھائق ہیں اور راجنیتی میں آنے سے پہلے وہ جلدائے بھاگ میں بطور چیف انجینر سیوہ دے چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں روپا رام دھندے نے بیجے پی کے دیگج سانگ سنگھ بھاٹی کو قریب تیس ہزار ووٹوں سے ہرا دیا ایک کوشل پرشاہسک کے طور پر راجنیتی کے ذریعے جنتا کی سیوہ میں تت پر ویدھائک روپا رام دھندے عام لوگوں کی سمسیا کے سمادھان کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں عبی تک تو ایک سال میں میں خود کولونی کے سمسیاں لے کر ان کے پاس پہنچا ہوں انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور عبی تک تو ان کے پرتی ہماری کوئی شکایت نہیں ہے یہی نئی منتری جی سالے محمد جی اور ویدھائک جی روپا رام جی دونوں اچھے سجن آدمی ہیں اور یہ عام جنتا کی پاس ہوں ویدان سبا چوناؤ کے دوران ورطمان ویدھائک نے جیسل میر کی جنتا سے تمام بادے کیے تھے کیا ورطمان سرکار کے سمیں گیارہ مہینے کے کارکال میں ویدھائک جی جنتا کی امیدوں پر خرا اتر پائے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے منیش رامدیب زی میڈیا جیسل میر تو آپ نے جیسل میر ویدان سباک شیطر کے راجنیتک اور جاتی سمیں کرنوں کو دیکھا سمجھا بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے ویدان سبا چوناؤ میں یہاں سے ویدھائک روپا رام دھندے نے لوگوں سے کیا کچھ وعدہ کیے ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ویدھائک جی کی جو پلاننگ ہے اس پر وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے جیسل میر کے ویقاس کے لیے روپا رام دھندے کے پاس کیا کچھ پلان ہے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسل میر میں ویقاس کو لے کر ویدھائک جی کے جو دعوے ہے اس پر جنتہ کیا کچھ کہتی ہے ویدھائک روپا رام دھندے نے جیسل میر کے ویقاس کے لیے شیطر کے جنتہ سے تمام وعدے کیے تھے ویدھائک کا دعویٰ ہے کہ گیارہ مہینے کے کارکال میں انہوں نے جیسل میر میں ویقاس کی تمام کوششیں کی اور ان کا یہ پریاس لگاتار چاری ہے ویدھائک کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گیارہ مہینے کے چھوٹے سے کارکال میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جیسل میر کو میڈیکل کالیج کی سوگات ملی گرام پنچائتوں میں جی ایس ایس کی سوگات دی ویدھائک کے پریاس سے جیسل میر ایک بار پھر سے اینرجی حب کے طور پر اُبھرنے لگا ہے یہاں میڈیکل کالیج جیسل میر جلی کے لیے لانا بہت آفشک تھا لیکن پہلے سرکاروں نے دھیان نہیں دیا تو یہاں انڈو پاک بورٹر لگتا ہے بھگوانے گرے بھی لڑائی ہو جاوے تو یہاں اچھ کوالیٹی کی سواشتی کے لیے کوئی لڑائی میں چکھمی بھی ہوتے ہیں تو وہ سویدھائیں میڈیکل کالیج میں ہو شکتی ہے سینکسن ہو گئی ہے ودایق روپا رام نے گرامین علاقوں میں سواشت کیندروں پر اے این ایم کے پدو پر بھرتی کی سٹاف کی کمی کو دور کیا میڈیکل کالیج کھولے جانے کے بعد بھوششے میں لوگ کو بہتر سواشت سیوائے ملیں گی اس کے علاوہ سکشہ کے شیطر میں کافی صدھار ہوا ہے نئے سکول بھونوں کا نرمان ہوا ساتھی کئی سکولوں کو کرمونت کیا گیا ودایق صاحب کا اچھا کاریکار رہا ہے پہلی تو اپلتی ان کی میڈیکل کالیج کے لیے ان کو میں بہت دنیواد دیتا ہوں انہوں نے جشمید جلے کے لیے بڑی شوگات لائے ہیں میڈیکل کالیج کے لیے اور گرامین کا بکاست دیکھا جائے تو ہر گرام پنچائت پر انہوں نے جی ایس ایس تہتیس کیوش کے بہت شوکت کرائے ہیں وہ کسانہ کے لیے بہت لابدائی کام ہے جیسل میر ویدھائک روپا رام دھندے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گرامین علاقوں میں نئے نلکوب خودمانے سے لے کر پائپ لائنوں کے ذریعے پانی کی سپلائی کو پورا کرنے کا کام کیا ہے اسے کافی حد تک پیجل سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملا ہے پردیش کی نئی اورجہ نیتی کی وجہ سے سور اورجہ کے شیطر میں وزتار کے بعد لوگوں کو روزگار کے نئے سادھن ملیں گے جیسل میں ویدھائک روپا رام دھندے کا کاریکار بہت اچھا رہا میں ان کو دنیواد دوں گا ویدھائک روپا رام دھندے بھلے ہی ویقاس کے تمام دعوے کریں لیکن کچھ لوگ ویقاس کے دعوے کو سرے سے خارج کر رہے ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ جیسل میر میں ویقاس کا کوئی کام نہیں ہوا ہے ویدھائک میٹنگ میں نہیں آتے ہیں جس سے کارکر تاناراز ہیں اس لئے ایک سال میں کسی بھی پرکار کی جمعینی اس طرح پر کوئی کام نہیں ہوا اوپرہ اوپری جو کام ہوا ہے یہ سرے لینے کی اوڑ میں ہے کس میں کام کیا 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 ہے وہ جنتہ سب جانتی ہے جمعینی اس طرح پر کسی بھی پرکار کا کوئی کام نہیں ہوا ہے اور ان کے خود یہ کارکر تاناراز ہیں ویدھائک شاہب ایسے تو میری طرح ہی ہو رہے ہیں برابر میٹنگ میں بھی نہیں آ رہے تھے ایک میٹنگ میں آئے نگر پالکہ کی ویدھائک کے بکاس کے تمام دعووں کے بیچ جیسل میر میں تمام سمسیائیں ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ جیسل میر میں پیجل کی سمسیہ ابھی بھی وقرال ہے گرامین اور شہل علاقوں میں اُتھ سکشہ کے لیے بہتر سانسطان نہیں ہیں سکشکوں کی کمی اور سویدھاؤں کے ابھاو کے چلتے آج بھی گرامین چھاتر چھاترائیں بہتر سکشہ کو ترس ہی رہے ہیں پرٹن کے لیے ناسور بن رہے لپکا گروہ آج بھی پولس کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہیں روزگار کا بہتر سانسطان نہیں ہونے کی ٹیس آج بھی لوگوں میں ہیں سر لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کولیج کھولا پہلے تو یہاں کی جو سانگی داس بالکشن کوٹھا رہی ہے اس بی کے کولیج ہے یہ اتنے سالوں سے چل رہی ہے ابھی تک یہاں پہ ماشٹر ڈگری نہیں ہے ایم ایسی نہیں ہے ایم کوم نہیں ہے پہلے اس کا وکاس کرے اس کے بعد میڈیکل کولیج کا جو چیز اپنے پاس ہیں اس کو تو اپن سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور آگے کے سپنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو دو الیکشنوں میں پیسے کرچے نا وہ وصول رہے ہیں اور انہوں نے سیدھا بھی کہا ہے کہ اگر جے ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری دکانے بند ہو جائے گی کاکیر ہوگا یہ تو وہ رکیڑ ہوئے سب جائے بھئی سیدھی بات ہے اور رہی بات میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ میرے ناک میں نتھ نہ ڈال دے جیسل میر میں ویدھایا کہ گیارہ بہینے کے کارکال کو لے کر زیادہ ترجنتہ سنتوش نظر آ رہی ہے لیکن پیجل روزگار جیسی سمسیاؤں کا سامنا ابھی بھی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے منیش رامدیب زی میڈیا جیسل میر تو ویدھائک روپہ رام دھندے کا کہنا ہے کہ وہ جیسل میر کے وقاس کے لیے ہمیشہ تطپر رہتے ہیں روپہ رام دھندے نے یہ بھی کہا کہ ان کا پریاس یہ ہے کہ جیسل میر کی تصویر وہ بدلیں اور کافی حد تک اس میں وہ خامیاب بھی گئے ہیں زی میڈیا سموداتا نے ویدھائک روپہ رام دھندے سے کشیطر کے وقاس وہاں کی پلاننگ اور اس کے علاوہ تمام الگ الگ وشیوں پر بات چیت کی چلی سنتے ہیں ملے کا ریپورٹ کارڈ میں آج ہمیں سرہدی جیسل میر میں اور ہمارے ساتھ میں ہیں جیسل میر کے ویدھائک روپہ رام دھندے جو کی چیف انجینئر پد سے ریٹائر ہونے کے بعد راجنیتی میں اترے ہیں اور سرہدی جیلے کے وقاس کی کمان انہوں نے سنبھالی ہے اپنے ایک سال کے کارکال میں جیسل میر کے لیے کتنا کچھ انہوں نے کیا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے ایک سال میں ویدھائک کی کارکال میں کتنا کام ہوا ہے اور اگلے چار سال کا کیا ویزن ہے سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے روپہ رام جی آپ کا ایک سال کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں آپ اپنا اس میں آپ دیکھئے کہ جیسل میر جو ویدان سبہ کھیت رہے ہیں اس کا ایریا ہے جو قریب 28000 سکوائر ورک کلومیٹر ہے جو اجرائیل سے ڈیڑا ہے اور راجستان کے سات جللوں کی 31 ویدان سبہ کے برابر ہے تو دیش آجادی کے بعد میں یہاں ویکاش کا کام تو خوب ہوا لیکن جس ڈنگ سے ایریا ہے اور پشودن ہے منوشی سے چھ گناہ ہیں اس حساب سے یہاں کی دیکھتے الگ ڈنگ سے ہیں پوپولیشن بہت بکھری بھی ہے تو بینیفٹس ان کو کئی گناہ ادھیک دیانا چاہیے تب جا کے لوگوں کو بینیفٹس ملے گا اس ڈاریکشن سے کام تھوڑا کم ہوا تھا میڈیکل کولیج کی جو ہے وہ سوگات آپ کے ٹینور میں آئی ہے تو یہ نشطیت روپ سے ایک مائلسٹ آن ہوگا سکسا کو لے کر کیا کچھ ویزن ہے آپ کے مند میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو جو ایریا کا بتایا تو شکسا کے اندر بھی یہاں باجپا کے راج میں کئی اسکولیں جو 20-20 کلومیٹر دور تھی نزدی کوئی اسکول ہی نہیں تھی اور وہ پتہ نہیں کس دیماغ سے اس کو مرض کر دی گئی تو بچے کو 20-30 کلومیٹر چل تھوڑے سکتے ہیں اس کی واپس ہماری گورنمنٹ آفتے ہی انسٹریکشن دی شکسا نے واپس سرویکشن کر کے قریب جو انہوں نے اسکولیں بند کی اس میں 87 اسکولیں ایسی ہے جنس کی دوری 2 کلومیٹر سے لے کے ایک امیروں کی بستی ہے 45 کلومیٹر پہ کوئی اسکول نہیں ہے اور اس کو مرض کر دیا تو کیسے کیا ہے کوئی جنہیت کا دھیان ہی نہیں رکھا گیا تو وہ اسکولیں سب واپس کھول رہی ہے اس کی سب پرکریہ ہوگی ہے تو وہ لوگوں کو بینیفیٹس ہوگا اچھ سکسا کو لے کر جو ہے وہ ایک جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں چونکہ میڈیکل کولیج جو ہے وہ بلکل ایک مائل سٹون ہے جیسل میر کے لیے اس کے علاوہ اچھ سکسا کو لے کر کیا ویزن ہے کیا پلان ہے کتنا کچھ ہوا ہے ابھی تک میڈیکل کولیج کا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میڈیکل کولیج جیسل میر جلی کے لیے لانا بہت آشک تھا لیکن پہلے سرکارہ نے دھیان نہیں دیا تو یہاں انڈو پاک بوٹر لگتا ہے بھگوانے گرے بھی لڑائی ہو جاوے تو یہاں اچھ کوالٹی کی سواستی کے لیے کوئی لڑائی میں چکھ میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سویدہ ہیں میڈیکل کولیج میں ہو شکتی ہے سینکسن ہو گئی ہے بورمارٹ سے فنڈس بھی ریلیج ہو گیا ہے تو یہ کافی ملے سواستی شکسا میں تو اسے بڑی اچھ سکسا کا نہیں ہے جو اپنے ہاں شروع ہو جائے گا اب رہی اور شکسا کی تو یہ جو مہلا اور دوسری جو جنرل کولیج ہے اس کے اندر ابھی سبزیکٹ پوری نہیں ہے اپنے نیا ورپ کھولیں یہ ہمارے پلان میں ہیں میڈیکل کا ماملہ جو ہے وہ کیسے ڈاولپ ہوگا ابھی شہری کھیتر میں ہمارے ڈیڑھ سو بیڈ کا جوار ہسپیٹل ہے اس کو جیسے میڈیکل کولیج کی گوشنا بھی تو اسی پرکریہ میں اس کو تین سو بیڈ کا کیا جائے گا تو اوٹومیٹک اسے سٹاپ وغیرہ سب آدھیک آنا شروع ہوگا یہ سب پرکریہ میں ہیں گرامین کھیتر میں جو اینے میں اس کے چار سو پت سینکسن ہے پچھلے پانچ برسے لگ بگ دو سو سو بہ دو سو پت کھالی تھے 50 پرسنٹ پت کھالی تھے اب ہم نے کچھ سٹاپ لگایا ہے باقی چونکہ نئی برتی میں پرکریہ میں ٹائم لگتا ہے تو شاڑے بارہ آجار اینے میں کی برتی گورنمنٹ لیول پہ پت جو پچھلے بجٹ میں سینکسن کر لی تھے اب پرکریہ دین ہے آنے والے دو تین مہینہوں کے اندر جیسے نمبر ویدان سبا کے لیے بھی لگ بگ سوہ سو ڈیڑھ سو اینے اور کچھ ڈاکٹرز جس کی برتی کی جاری ایکسٹرہ مل جائیں گے اسے پورے جلے کے اندر ہر گرام پچیاد ایڈکوارٹر پہ کم سے کم نوری پہ اچت سواشتیہ کا لاب ملے اس کے لیے ڈاکٹر ہوئے انہیں مکلپ درائے گی میڈیسنز وغیرہ یہ جو جسے راج آیا ہے پہلے میڈیسنز جو فری میں سی ایم کے مد میں دی جاتی تھی اس میں اور ایڈ کی ہے جو لوگوں کی نیڈ تھی سمیہ سمیہ پہلے بھی کانگریس راج میں ہوئی تھی اس میں بڑھو تری کی ہے اس کے علاوہ کئی آشادی روگ تھے جو پہلے سوچی میں سمبلیت نہیں تھی ان کو بھی جوڑا ہے تو اس کے طرح میں ہمارے مکہ منتری جی بھی بہت ہی سینسٹی ہوئے لوگوں کی بہت دھیان رکھتے ہیں تو پریاش کیا ہے کہ لوگوں کو جیسے دھگلی باوے ترد اس پر ایکشن لیا جاوے پرٹن کے اکشتر میں جس طرح کی سمجھیں آ رہی ہے ان تمام سمجھیں کو لے کر ایک سال میں کیا جو ہے وہ ایسے کام ہوئے ہیں جن کو ہم انگیت کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں پریٹن کے اکشتر میں جو ہے وہ یہ یہ بہترین کامزیں ہوئے ہیں اور اگلے چار سال کی ویزن میں ان کاموں کو جو ہے اس ساتھ میں ڈالا گیا ہے پریٹن کی خطر میں جیسے لمر میں کچھ ایک انفرائیسٹکچر ایسے ہیں جو جیسے یہاں کا کلہ ہے ورڈ مونیمنٹ سے پٹوان کی حویلی ہے سم کے سینڈیو سے اس پرکار کئی عمارتیں ایسی ہیں جن کو سنسار کا کوئی بھی ویکتی بھارت میں آتا ہے تو جیسے لمر دیکھے پر اپنی یادرہ ادوری شمجھتا ہے ان کا سب کا ہم نے پلان بڑھنیا ہے گورنمنٹ کے انسٹرکشن ہے مانینی مکی منتری جی اس معاملے میں بہت ہی آگے بڑھ کے ان کا جیسے لمر سے بہت لگاو ہے کیونکہ یہاں ٹوریسٹ کا اشکاپ بہت ہے انڈسٹری کا جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو نشیط روپ سے یہاں کے یواؤں کو جو ہے وہ روزگار کے بہت اچھے آؤثر جو ہے وہ مل سکیں گے یواؤں کے روزگار کے شتر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ہے وہ کتنا کچھ کر پائیں آپ پچیائت کا پندرگٹن کر کے جو یہ ادھیکتم پوائنٹس پہ پنچائتیں بنایئی ہے اسے بھی ایک ورک زینیٹ ہوگا بے روزگاری ختم ہوگی اور فنڈس یا نرے گا ہے بیڈی پی ہے اور بھی الگ سنکھے کے لیے الگ سے فنڈس آتا ہے اس پر کاس مائنس این منرل ہے اس کا رویلٹی کا بھی فنڈ آتا ہے تو یہاں پہ روزگار کے افسر دنوں دن اور بڑھیں گے اس اور راجسرکار تطپر ہیں اور میرے دارہ بھی پرستاف دیے گئے ہیں آنے والے چار سالوں میں اس طرح بے روزگار یا منیمم رہی ختم کا تو نہیں کہہ سکتا منیمم بے روزگار رہی اس درکشن میں کام کر رہے ہیں تو یہ تھے جسل میر کے ویدائک روپا رام دنڈے جن کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال میں سکسا کے کشتر میں بہترین کام ہوا ہے چکتسا کے کشتر میں کام ہوا ہے پیزل کے کشتر میں کام ہوا ہے روزگار کے کشتر میں بھی کام ہوا ہے انرجی کے کشتر میں کام ہوا ہے اور جسل میر کے پریٹن کو نئے پنکھ لگانے کے کشتر میں بھی کام ہوا ہے لیکن یہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سال is not enough کہ آگے چار سال اور ہیں جسل میر کی تصویر ہر بندو سے اچھ ہوگی اور جسل میر کے لوگوں کو وکاس کی رفتار میں قدم سے قدم تال کروائے جائے گی منیس رامدیو زی میڈیا جسل میر